اسلام علیکم ویورس و گائز ایک ریسیلی اپ ڈیٹ آئی ہے پی ٹی اے کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے کافی غلط پروپوگینڈا پھلایا جا رہا ہے بارکیٹ کے اندر کہ جی آپ کو بلکل فری آف کا حد سے مومبائل ریجسٹر کیا جائے گا پی ٹی اے کی نئی اپ ڈیٹ کے مطابق تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ جو اصل حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھئے گائز ایک نئی اپ ڈیٹ پی ٹی اے ایمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے یہ فیلحال پی ٹی اے اور ایف بی آر کے درمیان ایک کہہ لیں کہ ایک چیز اٹھائی کی ہے جن پی ٹی اے نے ریکومنڈ کی ہے ایف بی آر کو کہ جو آور سیز پاکستان نہیں ہیں ان کی جو ٹیکس کے ٹائم ہے جو موبائل جہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں ان کا جو ٹائم ہے موبائل کا وہ تھوڑا سا بڑھایا جائے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی چینل کی اوپر کہ ایک چیز پہلے ریکومنڈ کی گئی تھی کہ جو ٹائم ہے اس کو دو ماہ سے بڑھا کے چار مہینے کیا جائے تجویز دی گئی تھی لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہوا یہ بھی ایک تجویز پیش کی گئی ہے اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آور سیز پاکستانی سے ان کو دو مہینے کے بجائے اور چار کے بھی بجائے چھ ماہ کے لیے موبائل کو بینہ ٹیکس کے وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ اپنا پرسنل فون ساتھ لاتے ہیں یعنی کہ ان کا پرسنل فون جب وہ چھ ماہ کے لیے پاکستان کے اندر بینہ ٹیکس پہ کیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا بھی یہاں پہ ایک مسئلہ ہے ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے جب آپ واپس جاتے ہیں اور پھر دوبارہ پاکستان آتے ہیں تو آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ ایک دفعہ ہی چھ ماہ وائلڈ ہوگی اگر آپ کو چھ ماہ گزار کے جا چکے ہیں تو دوبارہ آپ لوگ اسی موبائل کے اوپر چھ ماہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ صرف اور صرف لائف ٹائم کے لیے ایک ہی دفعہ چھ ماہ کے لیے آپ کو جب وہ فری آب دی کاس دیا جائے گا لیکن اس کے بعد اگر آپ لو چھ ماہ بعد پاکستان سے چلے جاتے ہیں پھر سال دو سال بعد آتے ہیں تو آپ اس فون کو بینہ ٹیکس کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں بہرحال یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جس کے بارے میں کچھ لوگ بڑا ہی بڑا چڑھا کے بتا رہے تھے کہ جی موبائل بینہ ٹیکس کے ریجسٹر ہوگا یہ ہوگا ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک تجویز ہے ابھی اس کو امبلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے جیسے ہی اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے یا فائنل کوئی امبلیمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ضرور آگاہ کروں گا اگر آپ کو ویڈیو لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ انہیں تو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ